امتحان دینے والے طلبہ کو کامیابی نصیب اور امتحان دینے والے بچوں کو محنت کرنے کی بھی توفیق اگر آپ کہیں دے کہ کلم کو تھونک مار دی اور امتحان پاس ہو جائے گا تو یہ ایسا کام نہیں چلے گا تھونک بھی ماریں لیکن محنت بنیاد ہے کرامتیں ایسی نہیں کہ بس آپ پڑے نہیں مزے سے اور فوق مار دی پنسل پہ شف ہو گیا تو بس کام ہمارا ہو گیا ایسا نہیں ہے یہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور کہ جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس لیے محنت اور کوشش اسادزہ پڑھائیں بچے پڑھیں اور پھر بینت کریں اس کے لیے تو انشاءاللہ اس کے بعد فوق بھی کام کرے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور صحابی جب رات کو سونے کے وقت حضور نے پوچھا کہ آپ کا اونٹ جو ہے آپ نے اس کا کیا کیا اس نے کہا حضور اونٹ ہم میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو آپ نے کہا پہلے اس کا پاؤں رسی سے بان لو اس کے باند اللہ کے حوالے کرو میں بچوں سے بھی کہتا ہوں پہلے محنت کر لو خوب محنت کرو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو ہم بھی دعا کریں گے آپ بھی کرو ہم فوق بھی ماریں گے یہ فونگ پھر کام بھی کرے گا لیکن محنت نہیں کرو گے تو فونگ کام نہیں کرے گا یہ آپ کے لئے ضروری ہے